چلیے آگے بڑھتے ہیں مارکٹ کے مہارتی پنکچ ٹب ریوال ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بازار کے بارے میں باتشیت کرنے کے لیے پنکچ گوڈ مارننگ بہت بہت شکریہ سو دیش پہ سمیں نکالنے کے لیے پنکچ مجھے یاد ہے کچھ ہفتوں پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ بازار میں تھوڑا سا کوشن بھرتنے میں نقصان نہیں ہوگا پرٹیکلرلی میڈ کیپس اور سمال کیپس میں آج ہم نے دیکھا کہ جیفریز نے بھی صبح صبح ایک نوٹ نکالتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ جو گولڈی لکس ٹائپ کا سینیاریو تھا بھارت کے لیے ایکوٹی مارکٹس کے لیے وہ تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کروڈ بھاگ گیا ہے ایلز بھاگ گئی ہیں ڈالر انڈیکس وغیرہ ریزلٹس پورے ختم ہو گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوشن اپ لی آؤٹ ہو سکتا ہے کچھ ہفتوں میں کیونکہ ایک بڑی تیزی بند چکی ہے اگر آپ دیکھیں مارچ لو سے میڈن سمال کیپ میں کافی بڑی تیزی آئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سمیں تھوڑا کوشن دینا چاہیے کیونکہ سارے انڈیکیٹرز اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آج میں آپ کے اور آپ کے درشکوں کو تین چار پوائنٹس بتانا چاہوں گا جو ہمیں تھوڑا سا alert کر رہا ہے نیا ٹرم میں پہلا اگر آپ دیکھیں تو میڈن سمال کیپ ایزا کو ہوت آج کے دن تیس پرسنٹ کے اوپر قریبا فری فلوٹ مارکٹ کیپ میں آ گیا ہے اور یہ دوہزار چار سے ون آف تا ہائیس لیول پر ہے اور لاج کیپ قریبا سبتر پرسنٹ کے نیچے آ گیا از اپ پرسنٹیج آف ٹوٹل مارکٹ کیپ یونیورس سو یہ کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ میڈن سمال کیپ میں کافی بڑی تیجی آئی ہے اور وہ اپنے پیک ہسٹورک پیک کے لیول پر ہے سیکنڈ اگر فنڈامنٹلی بات کریں اور ہم ایک ارننگز ایلڈ کو ٹریک کرتے ہیں جو ہمیں مارکٹ کے ڈیریکشن کے اوپر ہمیشہ ستیک کرتا ہے دونوں طرف ایکس ایس کے طرف اور اگر آج میں ارننگز ایلڈ دیکھوں جو نرثنگ ون بائی پی ہوتا ہے تو آج میڈ سمال اور لاج کے بیچ میں کوئی بڑی ڈیفرنس نہیں ہے اور اپنے یہ دس سال کے اگر ایوریجے سے دیکھیں تو کافی نیچے ہے آج کے دن لاج کےپ کا ارننگز ایلڈ قریباً ساڑھے چار پرسنٹ کا ہے میڈ کےپ کا قریباً 4.6 4.7 کے آسپاس ہے اور سمال کیپ بھی قریباً 4.4 4.5 ہے تو اگر مجھے ایکسٹرا رسٹ لینا ہے تو میں اسے ریوارڈ نہیں ہو رہا ہے آج میڈ ان سمال کیپ نہیں کیونکہ لاج کےپ کے ارننگز ایلڈ پر ہی میڈ ان سمال کیپ ٹریڈ کر رہے ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں تیسرا اگر انڈکیٹر دیکھیں جو ایک سینٹیمنٹ انڈکیٹر ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ XSS کی طرف بتاتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آج مارکٹ گریڈ زون پر ہے اور یہ انڈکس کا لیول نفٹی ہنڈڈ ویلیو پارٹیسپیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ قریباً 47-48 کی طرف آ گیا ہے اس کا مطلب اگر آج آپ میڈ ان سمال کیپ میں پیسہ لگاتے ہو تو ہسٹری یہ سیجیس کرتا ہے اس لیول پر نیکس بارہ مہنے جنرلی میڈ ان سمال کیپ لارچ کیپ کو انڈر پر فارم کرتا ہے تو یہ تین اگر ہم انڈکیٹر دیکھیں پلس اگر ہم دیکھیں کیا ویلیو فیکٹر مارکٹ میں کام کر رہا ہے تو کلیرڈی لو کالیٹی آئی بیٹا یہ والے فیکٹرز لارچ تین مہنے میں کافی سٹرانگلی موف کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں مارکٹ میں گریڈ اور کامپلیسنسی دکھ رہی ہے سو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلو کا کافی بڑا سپورٹ رہا ہے لارچ چار مہنے میں مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو اور اوبرال پرفارمنس کو لیفٹ کرنے میں اگر یہ فلو تھوڑا بھی ریورس ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں مارکٹ میں اپیکٹ دکھنے کو ملے گا لانگ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ڈومیسٹک اکنومی پلے کرنا ہے تو میڈین سمال کیپس کے تھوڑا ہی پلے کرنا ہے بٹ پچھ پر رہنے بھی بہت جروری ہے اور یہ نیر ٹرم جو شاپر سائیکل جاتے ہیں انہیں بھی اوائیڈ کرنا بہت جروری ہے تو کوئی بڑی گلتی نہ ہو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس سمیں تھوڑا سا کوشن رہنا چاہیے اور ایک چیز اور دیکھیں تو وولیٹیلیٹی اکراؤس تینوں ایسٹ گلاس چاہے وہ ڈیٹ ہو کرنسی ہو یا ایکویٹی مارکٹس ہو ون او تل لویس لیول پر ہے اور وولیٹیلیٹی ایک سپرنگ کی طرح ہے آپ جتنا اسے سپریس کریں گے کوئی نہ کوئی دیزن کے کارنگ وہ فیر واپس سے اچھال مارے گا تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس سمیں اگر تھوڑے سی گلدیاں کم کریں اور کوشنس رہ کے اچھی کمبریوں میں نیویش کریں تو آنے والے سمیں میں کافی فائدے مند رہے یہ اپنے بہت اچھی بات بولی ہے کہ میڈ لو کالیٹی ہائی بیٹا کاؤنٹر لسٹے تین مہینے سے بڑے اکٹیو ہیں جو بہت سارے بزار کے چہیتوں کو یہ فیل کرا رہے ہوئے کہ بہت بڑیا فنڈ مینجر ہیں لیکن وہ آپ کے ہانی ہو سکتی ہے آپ کے پورٹفولیو کی تو یہ اپنے اچھی چیز بتائیے مجھے بتائیے پنکج کہ اگر ہم اس سمیں کے فیز میں چھے آٹھ مہینے کیونکہ یہ جو آپ نے ہسٹوری ڈیٹا شیئر کیا یہ مین ریبرزن بھی ہوتا ہوگا میڈ کیاپ سمال کیاپ میں جو لو کولیٹی میڈ کیاپ سمال کیاپ ہیں وہ واپس اپنی جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے کلاس میں پیچھے وہ چھے آٹھ میری میں جو ایڈجسمنٹ ہوگا اگر ہم اس سے بچ گئے تو ہمارے اوبرال پورٹفولیو ریٹرن پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے ہر سائیکل میں 3 سے 6 سال کے سائیکل میں اگر ہم لو کولیٹی ہائی بیٹا سے بچ کے چلتے رہے تو کیا سپیریئر ریٹرن بنتے ہیں پورٹفولیو میں اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ میں آپ تیجی میں دو ٹکا ریٹرن کم کم آؤ اس میں کسی کو پرابلم نہیں ہے پھر گرتے مارکٹ میں اگر آپ نویش کو بچا لو اور کم گرو تو وہ سب سے بڑا alpha کا generation source ہوتا ہے اور ہم نے اپنے سائیکل میں دیکھے ہیں کہ دس سال میں بھی دو کی لاز دس سال 2013 سے لے 2030 کگر point to point دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بیچ میں کئی سارے mini sharper cycles آئے ہیں 2013 کا cycle تھا 2018 19 کا bear market تھا mid and small cap میں اس کے بعد سب سے بڑی چنوٹی covid کی آئی تو ہم جب یہ سارے cycles کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے جب بھی capital کو کم گر آیا ہے اور downside کو protect کر کے چلے ہیں تو upside اپنے آپ آگیا ہے سب سے underrated theme سب stock picking کے بارے میں بات کرتے ہیں دیش میں بجاروں میں بٹ اگر آپ portfolio construction پر تھوڑا دھیان لگائیں اور یہ دیکھیں کہ upside تو آ جائے گا لیکن downside کے سمیں ہم کس طرح capital کو preserve کر پائیں وہ ہی سب سے بڑی کمائی ہے اور اگر over a period of time آپ نے دیکھا جو بھی بہترین fund managers ہیں جو بھی بہترین funds ہیں جنہوں cycle میں survive کیا نا نکار ماننگ پنکر جی بات آپ نے بلکل ٹھیک کئی چھوٹی cycles ہیں اور تھوڑا سا risk management تو آپ کو یہاں کرنا ہوگا تو ایسے کونسے spaces ہیں جو آپ بھی margin of safety دیکھتے ہیں جو hold on کر سکتے ہیں پورٹ فولیو میں سو اگر آپ دیکھے تو last few months سے ہم parma کے بارے میں بات کر رہے تھے اور parma ایک ایسا sector تھا جہاں پر ہمیں لگ رہا تھا last 4 سال سال سی valuation اپنے favor میں ہو گئے ہیں اور incrementally ہمیں یہ change دیکھ رہا تھا کہ US generic companies کی جو price erosion ہو رہی تھی وہ ہمیں data incrementally suggest کر رہی تھی کہ وہ arrest ہو رہی ہے اب جب نتیجے آ رہے ہیں اور ہر company کی commentary یہ ہی point کر رہی ہے کہ next 6 مہنا at least US market میں incremental price erosion نہیں دیکھ رہا ہے اور کئی سارے drugs میں shortages آگئے ہم دیکھیں تو financials اور industrials کے بارے میں ہم last 3-4 سال سے کافی bullish ہیں اور یہ sector میں جو استماعی کے نتیجے آئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ strong traction دیکھنے کو ملا وہ B2B businesses ہو capital goods ہو یا financials میں private sector banks ہو NBFC ہو پھوڑے بہت public sector banks ہو سو سب میں ہم نے دیکھا کہ ایک strong earnings momentum آیا ہے اور یہ آنے والے next 3-4 3-4 continue کرنے چاہیے تو یہ sectors اچھے لگ رہے ہیں auto banks ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے mid cap small cap کے اگر broader market کے نظیر یہ سے دیکھیں because commercial vehicles اچھے strong wicket پر ہے passenger vehicles اچھا کر رہا ہے تو overall auto banks کے لئے بھی ایک بہت بہت opportunity ہے اگر ہم sectors جو اچھے نہیں کر رہے ہیں وہ کلیرلی دیکھیں تو consumer اور consumer discretionary میں کافی pain ہے جتنے بھی نتیجے آئے جو consumers کو directly چھوٹے ہیں چاہے وہ retail ہو چاہے وہ apparel company ہو footwear company ہو ہم سب نے دیکھا کہ demand slow down feel ہو رہا ہے اور clearly second half میں ہی expectation ہے کیونکہ wedding season قریبن 25 سے 36 دن ہے آنے والے second half میں اور کہیں diwali اور election کا بنائجزہ بھی consumer کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ دے گا تو consumer second half کی story ہوگی اور اگر near term میں IT سیکٹر میں دیکھیں تو تھوڑا pain اور باقی ہمیں لگتا ہے especially large cap IT میں جہاں نتیجے below expectations تھے اور commentary بھی encouraging نہیں تھی ہمیں لگتا ہے سپٹیمبر کا تیمہی last تیمہی ہوگا جہاں earnings downgrade cycle IT سیکٹر میں فنیش ہوگا تو اس طرح ہم پورٹفولیو کو position کر رہے ہیں but incrementally ہمیں لگتا ہے consumer جہاں جہاں بھی سستہ ہو رہا consumer اچھے franchise company انہیں review میں ڈالنا چاہیے سیکنڈ ہاف اور election والی year 2025 کافی سٹرانگ ہو سکتا ہے consumer bounce bank پنگج آپ نے کافی سارے سیکٹر کے بارے میں اچھا اور برا بٹھتا ہے ایک سیکٹر اور ہے جس کے بارے میں پچھلے تین چاہ سال سے چرچہ ہو رہی ہے وہ cement cement کو آپ کیسے ری ریٹ کرتے ہیں اور پھر ابھی بھی ریٹنگ آپ کی پرانی جیسی ہے سیمنٹ پہ ہم کافی بولیش ہیں اگر آپ دیکھیں مجھے یاد نہیں کہ کب ہم نے سیمنٹ کمپنیوں میں 20 ٹکا وولیوم پر دیکھا اور وہ بھی اندیا کی لارج سیمنٹ کمپنی اگر دیکھیں جو 100 ملین تن کے بیس پر بیٹھی ہے اگر وہ 20% سے بڑھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں گراؤن لیول پر انفرسٹرکچر اور ہاؤزنگ میں اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ نہ بھولے کہ سیمنٹ ایسی چیزیں جہاں آپ سٹور نہیں کر سکتے ہو پانی لگتے ہی پتھر ہو جاتا ہے اور کلیر اگر سیمنٹ کو ہم دیکھے تو 20% volume growth اپنے آپ میں کچھ درشار آیا ہے کہ underlying demand momentum کافی strong ہے last year سیمنٹ کمپنیوں کو کافی margin compression دیکھنا پڑا تھا because pet کوک جو ان کی main raw material ہوتی ہے وہ کافی تیجی سے اوپر گیا تھا because of crude کلیرلی اس کا benefit ہمیں bottom line بے دیکھنا چاہیے تو pricing costing آپ کے ساتھ ہے volume growth آپ کے ساتھ ہے because underlying demand کافی strong ہے تو یہ دونوں کا measurement کافی strong earnings growth میں تبدیل کرنا چاہیے تو ہم اس sector پر کافی positive ہے پانکج میں انظار کرنا تھا آپ کا آپ سے view لینا تھا مجھے کہ کھوٹک house نے بہت پہلے سے کھیلا آئے لوگ اس کو seriously investing grade سیکٹر سمجھتے رہے تب سے نیلیج بھائی نے تو یہ بھی کہا تھا ایک بار ایتھ ہی شوپ ہے کہ کچھ آگے آنے والے ڈیکیڈز کے نارائن مورتیز اور عظیم پریم جی سر ایف میں ہوا تین چار کمی آپ بڑی پکڑ سکتے پھر یہ چار سال کا ایک ونواس سا آگیا کیمیکل سپیس میں گائیڈنز کٹ چالو ہے ایو گلوبل بھی لوکل سر ایف نے بھی کٹا لیکن کیا یہ باوم ڈاوٹ سپیس میں ویلیو کے سائنز دیکھنا شروع یہ سیکٹر ہمیں لگتا ہے 3-5 سال کے لئے کافی سٹرانگ سیکٹر ہے اور ہر سیکٹر میں ایک سٹرانگ تیجی آتی ہے جو ہم نے 18 سال کی تیجی دیکھی 2011 سے لے 2021 22 تر اور آسٹ 12 مہنے میں اگر میں پریسائز بولوں تو آپ نے دیکھا یہ سیکٹر نے underperform کیا ہے اور اس کے کافی سارے کاریڈ ہے کہ global agro chemical cycle میں کہیں دی سٹوکنگ ہو رہی ہے اور جتنے بڑے چھتر میں کمپنیاں ہیں بیر ہو آپ کے جتنی بڑی global multinational کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے guidance کو cut کیا بکا دی سٹوکنگ ہو رہی ہے جیسے رہا ہے تو اس کا clear impact انڈین chemical company پر بھی ہم نے دیکھا ہے اور سیکنڈ چائنہ کوویٹ کے بات کافی سٹرونگ ڈی آیا ہے اور ہمیں کئی ساری کمپنیاں یہ کمنٹری دے رہی ہیں کہ چائنہ cost of production کے نیچے مال بیچھ رہا ہے تو یہ دیکھنے واری بات ہے کتنے دن تک وہ cost of production کے نیچے اپنے مال کو loss میں بیچ سکتا ہے but یہ next دو سے تین تیمہی ہمارا ماننا ہے کہ chemical cycle bottom out کرنے گا both on demand as well as pricing اور یہاں پر incrementally جہاں جہاں بھی آپ لگتا ہے کہ کمپنی کے پاس strong competitive advantage ہے promoter strong ہے balance sheet میں کوئی issue نہیں ہے cash flow strong ہے انہیں آپ accumulate کر سکتے ہیں اور ہمارے لگتا ہے کہ 2-3 تیمہی کے trance کیا ہوا ہے اور ایک دو کمپنیا تو اپنی FI 22 23 کی gross block کو next 2-3 سال میں double کر رہے ہے اس کا مطلب جو انہوں نے 30-40 سال میں کیا total capacity additions اب next 2-3 سال میں وہ double کر رہے ہے تو یہ تب ہی کریں گے جب انہیں visibility ہے جب انہیں لگ رہا ہے کہ market share games ہو رہا ہے تو obviously یہ valuation correct ہو رہا ہے time correct ہو رہا ہے بہت آنے والے next 3-4 سال کے اگر حساب سے آپ دیکھیں تو next 2-3 تیمہ ہی آپ کو یہ اچھا موقع دے گا اس sector کو Accumulate کرنے کے لئے بہت شکریہ یہ view دینے کے لئے پنکچ ہم بھی اسی direction میں سوچ رہے تھے دیکھ رہے تھے اور اس سے منا coverage پلان کر رہے تھے آپ نے اس کے اوپر ایک مہر رہا کے ہمارے لئے کام آسان کر دیا لیکن آگے رہے رہے